بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو پیارے دوستو آج کی ہماری ویڈیو زمین کربلا پر ہے کربلا کی زمین کائنات کی تمام زمینوں سے افضل ہے کربلا کی زمین کی مٹی کو خاک شفا کیوں کہا جاتا ہے کربلا کی زمین کائنات کی تمام زمینوں سے کیوں افضل ہے اور یہ زمین امام حسین علیہ السلام نے کس سے اور کتنے پیسوں میں خریدی ناظرین زمین کربلا عراق کے شہر کربلا میں موجود ہے امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کربلا کی زمین کو خانہ کعبہ کی زمین سے چوبیس ہزار سال پہلے خلق کیا اور روز قیامت کربلا کی زمین کو فرشتے جنت میں لے کر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کربلا کی زمین کو جنت کی زمین پر فضیلت دے گا اور جنت میں کربلا کی زمین ایسے روشن ہوگی جیسے اس زمین پر رہنے والوں کے لیے چاند چمکتا ہے اور زمین کربلا آواز دے گی کہ میں وہ زمین ہوں جس میں جوانان جنت کے سردار حضرت امام حسین علیہ السلام کا جسم مدفن ہے اور مومنین اکرام کربلا کی خاک کو خاک شفا اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا خون ملا ہوا ہے اور اس زمین کا ایک ایک ذرہ خاک شفا ہے تو مومنین اکرام اس زمین کی فضیلت کے لیے ایک اور روایت بھی ہے کہ جب اللہ تعالی نے خانہ کعبہ کی زمین کو خلق کیا تو خانہ کعبہ کی زمین نے کہا کہ اے میرے اللہ یہ زمین کون ہے جو میری طرح نظر آ رہی ہے تب اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے زمین کعبہ تو اپنے اوپر زیادہ فخر نہ کر مجھے قسم ہے اپنی ذات کی میں نے جو زمین کربلا کو تجھ پر جو فضیلت دی ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے سمندر میں ایک چھوٹی سوئی کو ڈبویا جائے تو سمندر کے لیے اس سوئی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اس طرح کربلا کی سرزمین پوری کائنات کی زمینوں سے افضل ہے اور مومنین کرام جتنے بھی انبیاء اس زمین کربلا سے گزرے وہ سارے غم زدہ ہو کر گزرے مومنین کرام تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین کربلا پر آئے تو جب آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت گاہ پر تشریف لے تو آپ کا پاؤں ایک پتھر سے ٹکرایا اور خون نکلایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے اللہ میں نے پوری کائنات کی سیر کی ہے تو جتنی تکلیف مجھے اس زمین پر پہنچی ہے وہ اس سے پہلے کبھی کسی زمین پر نہیں پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم اس زمین پر میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ امام حسین علیہ السلام شہید کیا جائے گا میں نے چاہا کہ آپ اس تکلیف میں شامل ہو جائیں اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام زمین کربلا پر تشریف لائے تو آپ گھوڑے سے گر پڑے تو آپ کا سر مبارک ایک پتھر سے ٹکرایا جس کی وجہ سے آپ کے سر مبارک میں سے خون جاری ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے اللہ مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے کہ مجھے یہ تکلیف برداشت کرنی پڑی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے میرے خلیل تجھ سے کوئی خطا نہیں ہوئی یہ وہ زمین ہے جس زمین پر میرے محبوب محمد کا نواسہ حسین کو شہید کیا جائے گا میں نے چاہا کہ آپ بھی اس مصیبت میں شریک ہوں اور اسی طرح اس کربلا کی سرزمین سے بہت سارے انبیاء کرام غمزدہ ہو کر گزرے ناظرین ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر جا رہے تھے تو اچانک آپ کا گھوڑا رک گیا اور آپ بے اختیار رو پڑے تو ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اتنے زیادہ کیوں رو رہے ہیں تو رسول خدا نے فرمایا کہ اے عبد خدا مجھے جبرائیل نے ابھی ابھی خبر دی ہے کہ یہ وہ سرزمین ہے جس پر میرا نواسہ حسین علیہ السلام شہید کیا جائے گا اور اس زمین کا نام کربلا ہے تو بس مومنین ایک سٹھ ہجری دو محرم کو حضرت امام حسین علیہ السلام کا کافلہ زمین کربلا پر آن پہنچا تو ایک جگہ امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا رک گیا اور آگے نہ چلا تو آپ علیہ السلام نے کسی سے پوچھا کہ اے لوگو یہ کون سی جگہ ہے لوگوں نے بتایا کہ اسے نینوا کہتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا کوئی اور بھی نام ہے تو لوگوں نے فرمایا کہ اے فرزند زہرہ اس کو کربلا بھی کہتے ہیں اب امام حسین علیہ السلام نے اہبری اور فرمایا کہ یہی وہ جگہ ہے جس پر ہمارے جوان شہید کر دیے جائیں گے ہمارے ننے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا اور ہم اہلِ بیت کے گھرانے کو لوٹ لیا جائے گا اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہماری قبریں بنیں گی اب امام حسین علیہ السلام نے قبیلہ بنو اسد کی لوگوں سے کربلا کی زمین سات ہزار درہم میں خریدی اور پھر اس کے بعد وہی زمین انہی کو دے دی اور فرمایا کہ میرے بعد میرے ظاہرین کو میری قبر کا پتہ بتاتے رہنا اور انہیں تین دن تک اپنا مہمان بنانا اور اس طرح امام حسین علیہ السلام نے اس اجڑی وی زمین کو اللہ کی رضا کی خاطر آباد کرنے کے لئے اپنا گھر بار سب لٹا دیا سلام ہو حضرت امام حسین علیہ السلام اور اس کی آل پر اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد و عجل فرجو ل محمد